اس سورت کا نام ہے سورہ تکویر تکویر اس آیت کریمہ کے اس سورہ مبارکہ کے شروع میں پہلی آیت کے آخر میں قویرات کا لفظ ذکر کیا گیا ہے اور اس قویرات فیل کا مستر ہے تکویر تکویر کا معنی ہے لپیٹنا اس وجہ سے پوری سورت کا نامی رکھ دیا گیا سورت تکویر جس میں سورج کے لپیٹنے کا تذکرہ ہے اور اس سورہ مبارکہ میں بھی قیامت کے حالات بیان کیے گئے ہیں اِذَا شَمْسَ وَقُوِرَت جس وقت سورج لپیٹ دیا جائے گا سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی اِذَا شَمْسَ وَقُوِرَت جب سورج لپیٹ دیا جائے گا وَإِذَا نُجُومُنْ قَدَرَت اور جب ستارے گر پڑے گے وَإِذَا الْجِبَالُ سُّئِرَت اور جب پہاڑ اپنی جگوں سے اٹھا کر رِضَ رِضَ کر کے چلا دیے جائیں گے اُڑا دیے جائیں گے وَإِذَا الْعِشَارُ اُطْعِلَت اور جب دس ماہ کے حاملہ اونٹنی کو اُطْعِلَت حفاظت سے بیکار چھوڑ دیا جائے گا عرب کے اس زمانے کے دستور کے مطابق سب سے زیادہ قیمدی سرمایہ وہ اونٹنی ہوتی تھی کہ جس کے حمل کے دس ماہ گدر چکے ہوں اب وہ بالکل بچہ دینے کے قریب ہوں ایسی اونٹنی کو آلِ عرب بڑا قیمتی بڑا امدہ اور اپنا سرمایہ سمجھتے تھے اور اس اونٹنی کے خاطر یہاں تک کہ رات کو نید بھی چھوڑ دیتے تھے اس کی حفاظت میں کیوں کہ اب اس کے بچہ دینے کا وقت بالکل قریب ہوتا تو اونٹنی بچہ دے دو آل سے خالی نہیں یا وہ بیٹھے بیٹھے بچہ دے دے گی اور یا وہ کھڑے کھڑے بچہ دے دے گی اگر اونٹنی کھڑے کھڑے بچہ دے دے تو وہ بچہ ٹھیک ہوتا تھا کوئی نقصان نہیں ہوتا تھا اور اگر اونٹنی بیٹھے بیٹھے بچہ دے دے تو وہ بچہ بہت ہی کم بچتا تھا پہلے بچتا ہی نہیں تھا اور اگر بچ بھی جائے تو عموماً وہ معذور ہو جاتا تھا کوئی نہ کوئی اس کا عضو خراب ہو جاتا تھا اس لیے وہ دس ماہ جب ہو جاتے تو بڑی افاظت کرتے تاکہ یہ بیٹھے بیٹھے بچہ نہ دے دے اگر اس کے بچہ دینے کا وقت آئے اور وہ بیٹھی ہو تو اسے اٹھا دیا کرتے تھے تاکہ وہ کھڑے کھڑے حالت میں بچہ جنم دے اس لیے ذکر گیا جب قیامت آئے گی وَعِذَ الْإِشَارُتْ لَتْ اور جب دس ماہ کی حاملہ اونٹھنیوں کو افاظت سے بیکار چھوڑ دیا جائے گا وَعِذَ الْوَحُوشُ وَحُشِرَتْ اور جب قیامت آئے گی تمام وخشی جانور شہروں کے اندر انسانوں کے ساتھ جمع کر دیے جائیں گے جب قیامت کا آغاز ہوگا اس قدر داشت ہوگی کہ سہراؤں میں اور جنگلات میں جو وخشی جانور ہیں وہ وخشت کی وجہ سے وہاں سے بھاگیں گے شہروں کی طرف اور انسان ان جانوروں سے بھاگتا ہے جانور ان انسان سے بھاگتے ہیں مگر قیامت کی گھڑی میں دونوں جمع ہو جائیں گے وَعِذَ الْوَحُوشُ وَحُشِرَتْ اور جب وخشی جانور جمع کر دیے جائیں گے انسانوں کے ساتھ شہروں میں آبادیوں میں وَعِذَ الْبِحَارُفْ سُجِّرَتْ اور جب سمندر بھی بڑھگا دیے جائیں گے سارے سمندر جو ایلادہ ایلادہ ہیں یہ سارے ابلنے جوش کی وجہ سے اپنی حدوں کو توڑ کر ایک ہو جائیں گے یہ چھے حالات بیان ہوئے نفخہ اولہ کے وقت کے اس کے بعد اگلے حالات چھے بیان کیے گئے ہیں نفخہ ثانیہ کے بعد یہ وَعِذَ النُفُوسُ زُوِّجَتْ اور جب نفسوں کو جوڑ دیا جائے گا جب جانوں کو جوڑ دیا جائے گا یعنی جب اٹھائے جائیں گے تو چوروں کا ٹولہ الگ کر دیا جائے گا بدکرداروں کا ٹولہ الگ کر دیا جائے گا ظالموں کا ٹولہ الگ کر دیا جائے گا مکاروں کا ٹولہ الگ کر دیا جائے گا اس طرح ایک ایک قسم کے گناہ کے اعتبار سے اور نیکی کے اعتبار سے بھی ہر ایک ٹولی الگ الگ وَعِذَ النُفُوسُ زُوِّجَتْ جب جانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا ملا دیا جائے گا وَعِذَ الْمَوْعُودَتْ سُئِلَتْ اور جب زندہ درگور کی ہوئی بچے سے پوچھا جائے گا بِعِذَنْ بِنْ قُتِلَتْ بتا کس گناہ کی وجہ سے تجھے قتل کیا گیا زمانہ جائلیت میں بچیوں کو زندہ ہی درگور کر دیا کرتے تھے وَعِذَ الصُحُفُ نُشِرَتْ اور جب صحیفے کھول دیے جائیں گے نام اعمال کے کتاب ہر انسان کی کھول دی جائے گی اور اس کے سامنے ہوگی پڑے گا وَعِذَ الصُحُفُ نُشِرَتْ اور جب صحیفت الْآمال نام اعمال کے ریجسٹرے کھول دیے جائیں گے وَعِذَ الصَّمَاءُ قُشِطَتْ اور جب آسمان کی کھال اتار دی جائے گی قُشِطَتْ کھال کا اتارنا آج ہم آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں ہمیں نیلہ نظر آتا ہے اور اس دن یہ نیلی کھال اتار لی جائے گی آسمان شرخ نظر آئے گا جیسے سورہ رحمان میں آپ نے پڑھا فَعِذَاً شَقَّتِ الصَّمَاءُ فَقَانَتْ وَرْدَتَنْ قَدْ دِحَانَ گلابی ہو جائے گا سورخ چمڑی کی طرح ہو جائے گا وَعِذَ الصَّمَاءُ قُشِطَتْ اور جب آسمان کی کھال اتار لی جائے گی نیلی کھال ختم ہو جائے گی سورخ نظر آئے گا وَعِذَاً جَحِيمُ السُّعِرَتْ اور جب جہنم کو بڑھکا دیا جائے گا وَعِذَاً جَنَّتُ اُزْلِفَتْ اور جب جنت کو قریب کر دیا جائے گا عالمت نفس جان لے گا ہر انسان ما احضرت جو بھی اس نے عمل حاضر کیا اچھا عمل برا عمل ہر انسان کو وہ محسوس ہو جائے گا اور نظر آج جائے گا فَلَا اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ فَلَا بات ایسے نہیں ہے کافر ہو جیسے تم سمجھ رہے ہو کہ قیامت نہیں آئے گی فَلَا ایسی بات نہیں ہے جو تم سمجھ بیٹھے ہو اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ میں قسم اٹھاتا ہوں ستاروں کی فَلَا اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ میں قسم اٹھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی الْجَوَارِ سیدھے چلنے والے ستاروں کی الْقُنَّسِ غُرُوب ہو جانے والے ستاروں کی ستارے یہ دو قسم کے ہیں آسمان میں ایک ستاروں کو کہا جاتا ہے سوابت وہ اپنی جگہوں میں پیوست ہوتے ہیں عرکت ان میں نہیں ہوتی دوسرے ستارے وہ کہلاتے ہیں سیارات جن میں عرکت ہوتی ہے وہ آج کہیں کل کہیں رات کے کسی عصے میں کہیں اور کسی عصے میں کہیں تو ایک ستارے ہیں سوابت جو ایک جگہ پیوستیں ٹکے ہوئے ہیں ان میں عرکت نہیں ہوتی اور دوسرے ستارے ہوتے ہیں سیارات یعنی عرکت کرنے والے پیچھے آپ نے قرآن وجید میں پڑھا ہے کہ یہ لوگ ستاروں کے ذریعہ آپ نے راستے معلوم کرتے ہیں اس سمرات وہ ستارے ہیں جو سوابت اپنی جگہوں میں پیوست ہوتے ہیں راستے ان ستاروں کے ذریعہ سے معلوم ہوتے ہیں جو سیارات ہوتے ہیں ان سے راستہ کبھی معلوم نہیں ہوتا اور یہاں جو ابھی میں نے آیت کا ترجمہ کیا اور ستاروں کی قسم اٹھائی گئی ہے ان ستاروں سے پانچ ستارے مراد ہیں زورہ زہل اتارت مشتری یہ پانچ ستارے ان سے مراد ہیں ان ستاروں کی بڑی عجیب ارکت ہوتی ہے اس لئے ان کو جو فلکیات کے مائر ہیں ان کی استعلام ایک آ جاتا ہے خمسہ متحیرہ وہ پانچ ستارے کہ جو انسان کو حیران کر دیتے ہیں یہ سیدھے چلتے ہیں اور اس تیز رفتاری کے ساتھ اور سیدھے جا کر اچانک یہ اسی اپنے خط پر واپس پیچھے ہٹتے ہیں آگے جانے کی رفتار بھی وہی ہوتی ہے پیچھے ہٹنے کی رفتار بھی وہی ہوتی ہے اور ذرہ برابر اس خط سے دائم آئے نہیں ہوگا اور پیچھے سیدھے ہٹ کر پھر یہ سیدھے جا کر گروہ ہو جاتے ہیں ان ستاروں کی حرکت نے ہیران کر رکھا ہے سمجھنے آئی کہ اس میں کیا حکمت ہے کیا اس کا فائدہ ہے کیا اس سے بتایا جا رہا ہے تو اللہ کریم نے ان پانچ ستاروں کی قسم اٹھا کر کہا جس طرح یہ تمہارا مشاہدہ ہونے کے باوجود تمہیں ان ستاروں نے ہیران کر رکھا ہے مگر انکار تو تم نہیں کر سکتے فرمایا اسی طرح میرے پاک پیغمبر جس راستے پر ہیں اور ان کو جس دہار سے رب کا قرآن مل رہا ہے تم اس کو اسی طریقے سے مانو جس طریقے سے خمسہ متحیرہ تمہاری سمجھ میں نہیں مگر ماننے پر مجبور ہو میرے نبی کی نکل و حرکت جبرائیل امین کا قرآن لانا اور اس کتاب کی کیفیات ان پر بھی غور خود کر کے تمہاری سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا ماننے پر مجبور ہو جاؤ فلا اقسم بالکنس میں قسم اٹھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی الجوار پیچھے ہٹ کر سیدھے چلنے والے ستاروں کی سیدھے چل کر بے شک یہ قرآن کریم البت قول رسول کریم کا اس سے مراد جبرائیل امین ہے زی قوتن بڑی قوت والے حضرت جبرائیل نے قوم لوت کی بستیوں کو اپنے پر زمین پر مار کر نیچے سے اٹھا کر آسمانوں کے قریب لے جا کر وہاں سے پٹک کر مارا زل عرشے وہ بڑی قوت والا ہے عرش والے کے نزدیک مکین صاحب مرتبہ متوائن بات اس کی مانی جاتی ہے فرشتے اس کی طابداری کرتے ہیں سمہ وہاں آسمانوں میں امین امانت داریں وما صاحبکم بمجنون اور تمہارا ساتھی مجنون نہیں ہے یہاں صاحب سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے ایک صحابی ہیں حضرت زماد رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابہ میں سے ہیں یہ مکہ مکرمہ سے پانچ دن کے سفر کے مصافت پر دور رہتے تھے یعنی مکہ سے زماد کے علاقے میں جانے کے لیے پانچ دن لگتے تھے سفر کرنے میں زماد کو ایک خبر ملی کہ جو لوگ خانہ کعبہ کے متولی ہیں ان کا کوئی بچہ ہے اور وہ مجنون ہو گیا ہے پاگل ہو گیا تو زماد آپ نے زمانے کا ایک ما یا ناز دم کرنے والا معالج تھا جو پاگلوں کو دم کرتا تھا تو وہ ٹھیک ہو جاتے تھے اللہ کام بھائی اس کو جب یہ خبر ملی کہ خانہ کعبہ کے متولیوں کا بچہ ہے تو خانہ کعبہ کے ساتھ احترام تو تھا اور متولیوں کی بھی پھر قدر تھی اس نے کہا چلو اور اس کے فیس ٹھیک تھاک ہوتی تھی تو کہا چلو میں خود سفر کر کے جاتا ہوں خانہ کعبہ کے احترام میں اور بغیر فیس کے جا کر میں اس پاگل بچے کو دم کر کے آتا ہوں تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے پانچ دن کا سفر کر کے یہ مکہ مکرمہ پہنچے اور نام بغیرہ معلوم تھا تعرف تھا تو جب بتایا گیا نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ پاگل وہ خانہ کعبہ میں اللہ کے پاگ پہغمبر اس وقت بیت اللہ کے سامنے بیٹھے رب کا قرآن پڑھ رہے تھے اور یہ قریب آیا اور ملا کہا کہ میں آیا ہوں تمہیں ملنے کے لیے تم سنا ہے پاگلو تو میں پاگلوں کو دم کرتا ہوں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں میرا نام چاہے تمہیں معلوم نہ ہو میں زماد ہوں انہوں نے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کو دم کروں تو نبی کریم علیہ السلام مسکرائے فرمایا میں پاگل نہیں ہوں دھوک تو کہتے پاگل ہے کہا نہیں میں پاگل نہیں پھر اس نے کہا اچھا آپ مجھے کچھ سنائیں گے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہاں سناؤں گا پھر نبی کریم علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا جس طرح جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے اور وہ خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد پھر نبی علیہ السلام نے سورہ تارک کی تلاوت کی جو آگے آ رہی ہے سورہ بروج کے بعد سورہ تارک کی تلاوت کی جب خطبہ ہی ابھی چل رہا تھا زماد زاروں پتار رو رہا تھا اور جب سورہ تارک کی تلاوت ختم ہوئی کہنے لگا خدا کی قسم نہ یہ مجنون ہے اور نہ یہ کلام پاگلوں گئے یہ تو مافوک البشر کوئی کلام ہے پھر نبی کریم علیہ السلام سے کہا کہ آپ سچ بتائیں آپ کونے کیا مسئلہ ہے پھر بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں میں اللہ کا نبی ہوں ساری بات بتائی تو زماد نے کہا ہاں پہلے تو پھر مجھے کلمہ پڑھائیں اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان اور نہیں ہے تمہارا ساتھی مجنون وَلَا قَدْ رَعَاؤُ اور البتہ تحقیق دیکھا ہے جبرائیل امین کو بِالْعُفُقِ الْمُبِينِ آسمان کے اوپر والے کھلے کنارے میں وَمَا هُوَا عَلَى الْغَيْبِ اور نہیں ہے وہ نبی کریم علیہ السلام غیب کی بات بتانے میں بخیل بِزنین بخیل جو غیب ہم سے جو چیز غائب ہے اللہ ہم سے غائب ہے اللہ کے نبی نے بتا دیا اللہ ہے جنت ہم سے غائب ہے اللہ کے نبی نے بتا دیا جنت ہے جہنم ہم سے غائب ہے اللہ کے نبی نے بتا دیا جہنم ہے ملائکہ ہم سے غائب ہے اللہ کے نبی نے بتا دیا ملائکہ ہے وَمَا هُوَا عَلَى الْغَيْبِ بِزنین جو جو اللہ کی طرف سے غیب کی بات معلوم ہوتی ہے وہ نبی بخیل نہیں ہے اور بتا دیتے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ اور یہ قرآنِ کریم شیطان مردود کا قول نہیں ہے فَأَيْنَ تَذَابُونَ تم کہاں جا رہے ہو قرآن کو چھوڑ کر رہے لوگو اینہوا نہیں ہے یہ قرآنِ کریم إِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَبِينَ مگر یہ نصیت ہے جانوانوں کے لئے لِمَن شَا مِنْكُمْ اس آدمی کے لئے جو چاہے تم میں سے آئیں استقیم کہ سیدھا راستہ حاصل کریں وَمَا تَشَاوُنَا اور تم اپنی توفیق سے چاہ نہیں سکتے إِلَّا يَشَا اللَّهِ مگر یہ کہ اللہ چاہے رَبُّ الْعَالَمِينَ جو رَبُّ الْعَالَمِينَ ہے جو رَبُّ الْعَالَمِينَ ہے